امیت کرتا ہوں شریعت سے ہوں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک کہانی کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک میشل نام کی لڑکی ہے جو اکیس سالہ جس کی اکیس سال عمر ہے اٹارہ سال میں اس کی شادی ہو جاتی اور اس کا تین سال کا بچہ ہے ایک اکیس سالہ سنگل والدین نے اپنی ماں کے نقصان دے بیو کی پیش نظر اپنے بچی جوئی کی سرپرستی کو دی ہے وہ ملازمت کے درخواست کی درخواست کرتی رہتی ہیں جس کے پاس سیکنڈری سکول کی کوئی شناحت نہیں ہے وہ صرف اپنے اور جوئی کیلئے ایک گھر خریدنا چاہتی ہے جوئی جیسا بھی ہو اس کی زندگی ہمیشہ کیلئے بدلنے والی تھی تئیس اگس دوہزار دو کو میشل اپنے کزن کے گھر پر اس کی ماں کیلئے سخت لٹک رہی تھی ساخت لٹک رہی تھی کہ وہ اسے نوجوان کو دیکھ بال کی کیس کیلئے ٹاؤن ہال لے جائے پھر بھی وہ اسے حاصل کرنے میں ناکام رہی پیدل چلتی ہے وہ ایک قریبی سٹور پر نظر آ دی ہے جہاں وہ ایریل کاستورو سے ملتی ہے اور اس کی سواری کو تسلیم کرتی ہے جو ایک ہمجماعت کے والد ہے جب وہ ٹرمو نوٹ کے علاقے میں سیمو روڈ پر واقع اپنے گھر پر گھر پر اس کے اپنی ایک کتی کی پیش کرتا ہے تو وہ ایک موڑ لیتی ہے جیسا کہ ہو سکتا ہے دوسری مشل اوپر جاتی ہے اور اسے کچھ نہیں ملتا کسٹورو نے اسے اغوا کر لیا تھا اس نے اسے محدود کر دیا اور بغیر کانے کی تین دن تک جاگتے رہے کسٹورو نے اسے تہانے سے نیچے کینچ لیا اور بعد میں اس پر حملہ کیا مشل کو متعلق کیا گیا ہے کہ قریبی مہارین قبول کرتے ہیں کہ وہ اس طرح باغ گئی تھی جیسی اسے اپنے بچے کی کمی سے نقصان پہنچا ہو پولیس کو ایک اور دو باہر نکلے اور وہ اپنے ذابطے کے مطابق کسی بالخ کو تلاش کرنے میں ہچکچا رہے ہیں اس کے بعد کسٹورو اسے ایک لمحے کے فرش والے کمرے میں لے جاتا ہے اور کڑکیوں کو ٹیک کرتی ہوئی اسے دیوار سے باندھ دیتا ہے کسٹورو ساتھیوں پڑوسیوں اور کنبہ کے افراد کو شور مچانے والے موسیقی پر خوش آمدیت کہیں گے تاہم غور کرنے میں مشل کی کوشش ختم نہیں ہوئی ایک خاص مور پر کسٹورو نے مشل کو ایک حقیقی چوٹا کتا دیا وہ بعد میں اس کا بندوبس کرتا ہے جب اس نے برپور طریقی سے اسے ازاد ہونے کا دوکہ دیا کسٹورو نے سکول ٹرانسپورٹ ڈریور کے طور پر اس وقت تک برتی کیا جب تک کہ وہ ملازمت زفارغ نہ ہو جائے ایکیس اپریل دوہزار تین کو کسٹورو نے اس وقت ایک سترہ سال نوجوان خاتون کو پکڑ لیا جس کا نام امانڈا بیری تھا امدحانات کھل گئے اور کسی بھی ڈیٹا کیلئے پچیس ہزار ڈالر انعام کی پیشکش کی ہے تاہم کوئی کارمان ہی کسٹورو امانڈا اور مشل کو مجرد کمروں میں رکھتا ہے وہ امانڈا کو شریک حیات سمجھتا ہے اور اس پر حملہ کرتا ہے مشل اس حقیقت کے باوجود کہ اس نے کسٹورو کی مارپیٹ سے قبل از وقت پیدائش کا اشارہ کیا تھا حاملہ ہو گئی جوئی کے ساتھ مکمل طور پر اکٹا نہ ہونے کی اپنے اعتماد کے ذریعے طاقت کا پتہ لگاتی ہوئی مشل کو کسٹورو سے الگ نہیں کیا جائے گا کسی بھی صورت میں کسٹورو انہیں ایک اضافی ٹیلی ویجن اور مشل کیلئے نوٹ پیٹ پیش کرتا ہے مشل چودہ سالہ سینیٹر سکولر جینا ڈی جیزس کے بارے میں ریپورٹ دیکھ رہی ہے جو دو اپریل ان دوہزار چار کو لا پتہ ہو گئی تھی ایک محتاط پڑوسی نے محسوس کیا کہ کسٹورو کے گھر میں کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود جس پولیس اہلکار نے جواب دیا وہ مکمل طور پر دیکھنے کے لیے کافی مشتعل نہیں ہوا کسٹورو مشل کو پہلے منزل پر لے گیا کہ جینا بھی یرغمال ہے اس نے نوجوان خاتون کو ایک دوسری کے ساتھ دوسری کے بال تراشتے ہوئی خبردار کیا کہ کوئی بھی قابل فہم راستہ بے مقصد ہے کیونکہ اس نے الٹرس ارٹس اور شور مچانے والے رکاوٹ متعارف کرائی ہیں مشل اور جینا ایک ہی کمرے میں محدود ہیں جینا بتاتی ہے کہ وہ کسٹوروں کی چوٹی لڑکی آرلین کے ساتھ ساتھی ہیں یعنی ان سے اپنی لڑکیوں کی نوجوان خواتین کے ساتھ رفات کا استعمال کیا تاکہ وہ انہیں اپنے گھر لے جائے جینا کی گمشدگی کی یاد میں کسٹوروں نوجوان خاتون کو ٹی وی پر جینا کی ماں کے ساتھ ایک عوامی ممبتی کے روشنی میں ایک اکٹ کرتی ہوئی دکھاتا ہے اور اس وقت وہ مشل کو ملازمت کرتا ہے کہ کوئی بھی اسے یاد نہیں کرتا اور جینا کو سمجانی جینا کو جسمانی طور پر ہینڈل کرتا ہے مشل نے جینا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اس سے صلح کر لی تین سال کے غلامی کے بعد خبروں نے انکشاف کیا کہ امانڈا کی ماں کی موت قلبی خرابی سے ہوئی نوجوان عورت ساتھی اور انفرادی نقصانات بن جاتے ہیں اور غلامی میں اپنی تمام سوالوں کے دوران ایک دوسری کو بہنوں جیسے سلوک کرتی ہے اس موقع پر جب امانڈا کستوروں کے جوان سے حملہ ہوئی یہ مشل ہی تھی جس نے اپنے بچے کو پہنچایا کسی بھی صورت میں کستوروں کی جان سے مارنے کے خطرے کے تحت اس بچی کو مو سے مو لگانا تاکہ امانڈا کیا بچہ اس کے پاس نہ آیا نوجوان کا نام جیسیلین ہے امانڈا کو جیسیلین کو گھر میں خود سکانے کیلئے بنایا گیا ہے اور قیدی کستوروں کے ساتھ ایک متزلزل خاندان بن گئے ہیں دس سال سے زیادہ کی برہمی اور غلامی سے گزرنے کے باوجود مشل کی روح نہیں ٹوٹی گی کیونکہ اس کے سوچنے کے عمل کے ساتھ بھی اس کا اعتماد ایک ناکابل تلافی صورت حاصل ہوگا جو انسانی روح کا مظاہرہ تھا چھ سال کی عمر میں جیسیلین اس حوالے سے مشکوک ہو جاتی ہیں کہ اس کے والد باہر جانے یا نوجوان خواتین سے گفتہو کرنے کا موقع کیوں نہیں دیں گے اور کستوروں اس بات پر توجہ مرکوز کرتی ہے کہ دو سال کے نظرانداز مکامی الزمات کی وجہ سے اس کا گر لاوارس ہے ایک رات ٹیرس میں غوتہ خوری کی دوران کستوروں نے مشل سے پردہ اٹھایا کہ وہ اپنے بچپن میں ناومیدی کی وجود کا سامنا کر رہا تھا اور اپنے سابق اور بچوں کے باہر جانے کے بعد اپنے ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے نوجوان خواتین کو پکڑنے میں پاگل ہو گیا تھا مشل نے اسی تسلی دی کہ وہ خدا میں سٹاک ڈالے وہ دلچسپ انداز میں افسوس کا احظار کرتا ہے چھ مئی دوہزار تیرہ کو کستور اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے گزری اور انہوں نے لا پرواہی سیم سامنے کا داخلی راستہ کلہ چھوڑ دیا جسیلین کو یہ مل گیا اور امانڈا نے پولوسیوں کو پکارا ان میں سے ایک چارلس رمسی اپنے کردار سے پردہ اٹھاتا ہے اور گھر سے باغنے کے حوالے سے غالب آتا ہے اور پولیس دکھاتی ہے اور خواتین کو پہنچا دیتی ہے مشل کو تقریباً گیرہ سال کی قید کے بعد بل آخر اپنی زندگی بحال کرنے کا موقع مل گیا امانڈا اور جینہ اپنے گھروں میں آخری بار پھیر جاتے ہیں جبکہ مشل پیٹ کی بیماری کی وجہ سے ایک کلینک میں رہتی ہے اور سہتیاب ہوتی ہے ایک طبی نگران مشل کو مشورہ دیتا ہے کہ اس کی ماں اس کے ساتھ رہ رہی ہے پھر بھی وہ کسی بھی موقع پر اسے دوبارہ دیکھنے سے انکار کرتی ہے کیونکہ کاسٹوروں نے مشل کو قائل کیا تا کہ دنیا اسے کسی بھی صورت میں کیسے دیکھتی ہے اس حقیقت کے باوجود کہ مشل اور جینہ کو ان کی خواہش کے برعکس مناقض کیا گیا تا وہ مختلف سمتوں میں نکلنے سے پہلے ایک دوسری کیلئے گہرے پیار کی تزدیق کرتے ہیں مشل نے ماہر سلانو سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ دوبارہ شامل ہونے میں ان کی مدد کرے ان کے باوجود سلانو نے یہ لفظ بیان کیا کہ جوئی کے عرضی والدین جوئی کو اس کی قدرتی ماہ کو یاد رکھنے میں طویل عرصے سے ناکام رہنے والی کسی بھی رابطے سے پریشان کرنے پر زور دیتی ہیں اسی ایک اسرافگر دیا جاتا ہے اور بعد میں اس نے جوئی کو اپنے جاری خوشی کو برقرار رکھنے اور اس کے بالک ہونے پر اسے دیکھنے پر غور کرنے کی اجازت دینے کا انتخاب کیا کسٹورو کی ابتدائی مرحلی میں اسے سزائی موت کے بدل عمر کید کی سزا سنائی گئی ہے اور مشل نے خطاب کیا میں آپ کو معاف کر سکتا ہوں تاہم میں ہمیشہ یاد رکھوں گا جینہ کو خاندانی پارٹی سے لطف اندوز ہوتی ہوئی دیکھایا گیا ہے امنڈا اور جوسیلین باہر کے پارک میں خوش ہوتے ہیں مشل کسٹورو کے گھر کو چلتی ہوئی دیکھتی ہیں اور اسے سولانوں سے جوئی کی تصویر ملی ہیں جب وہ خدا کے حق میں بول رہے ہیں جب وہ اور تماشائیوں نے پیلے رنگ کے انٹفلیٹلز انٹفلیبلز کو سرخ پر چڑنے دیا ہے کسٹورو نے اپنی سزا کے ایک ماہ بعد خود کو جیل کی کوٹڑی میں بند کر لیا مشل کی کتاب جس میں اس کے تجربے اس کے اعتماد اور اس کے برداشت کو دکھایا گیا ہے اور اس نے پوری دنیا کی لوگوں کی مدد کی ہے اماندہ جینہ اور مشل مستقبل میں کسی وقت دوبارہ ملنے کا عہد کرتے ہیں یہ کہانی یہاں پہ ختم ہوتی ہے یہ کہانی آپ کو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بل آئیکونک بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز